تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو علم اور وجود بخشنے کے اعتبار سے تخلیق میں منفرد ہے وہ ذات پاک ہے اس نے ہمیں شریعت حنیفیہ سے مختص فرمایا جس میں رحمت آسانی اور سعادت مندی ہے میں مولا تعالی کے سامنے جھکتے ہوئے اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کی بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ نے دین اور اس کے نشانات کو مقصد اجتہاد استنبات اور استفادہ کی شکل میں وعدے کیا اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو محبت و مودت میں باہم جڑے ہوئے تھے تابعین پر اور ان لوگوں پر جو کامیابی کامیرانی اور اہدایت کی امید کرتے ہوئے ان کی اچھی طرح پیروی کریں اما بعد اللہ کی بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اگر آپ عظمتوں کی بلندیوں اور ہدایت کی رحمتوں کی چوٹیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں سو آپ تقوی کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اللہ کا فرمان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کریں اللہ کا خوف رکھیں اور اس کا تقوی اختیار کریں وہی نجات پانے والے ہیں شاعر کا کہنا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا اور تقوی کے عوض اس کا عجر بڑھا دے گا اسلامی بھائیو عظیم حکمت والے مولا تعالی نے ہماری روشن اسلامی شریعت کو چنا جو ہر زمان و مکان کے لئے موضوع ہیں اور عیب خرابی اور کمی سے پاک ہے اللہ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا عرام بھرپور کر دیا اور تمہارے لئے اسلام کے دین ہونے پر اضامن ہو گیا مؤمنوں جن مسائل کو شریعت نے بلند و مضبوط مقام دیا ہے اور انہیں تحقیق کے اولین و مقدم جگہ پر رکھا ہے ان میں سے دین میں اجہاد کا مسئلہ ہے شریعت نے اس کی شان بڑھائی ہے اس کے اثرات کو سراہا ہے اور اہل علم کو اسے اپنانے اور حرز جان بنانے پر ابھارا ہے اجہاد شریعت میں کے ایک معتبر اصل ہے جس کے دلائل اور شواہد آسان دین میں قائم ہیں اور جس کے وصول و دوابط ثقہ علماء کے لئے واضح ہیں اس کا مفہوم ہے ان مسائل میں شریعت احکام جاننے کے لئے پوری محنت صرف کرنا جن میں کوئی نس نہ ہو عربی شاعر کا کہنا ہے اور اس کی تعریف ہے کہ مجتحد مقصود کے حصول کے لئے اپنی محنت صرف کریں اور اس کی دو قسمیں ہیں سواب و خطہ اور کہا گیا کہ فروع میں غلطی ممنوع ہے امام شاتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں شریعت صرف اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ دنیا و آخیت میں بندوق کے مسالے پورے کیے جائیں اور ان سے مفاسد کو دور کیا جائے اور معاملے میں معتبر فقی قوائد میں سے ہے مشقت آسانی لاتی ہے جب معاملہ تنگ ہو جائے تو اس میں اسات پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح شریعت کے حکام کا دار و مدار مسالے کے حصول و تکمیل اور مفاسد کو دور اور کم کرنے پر ہے نصوصیت متواتر ہیں یا حد یا قطی الدلالہ و ثبوت ہیں یا دنیا و دلالہ و ثبوت ہیں اور اس کے برعکس اس لئے درست نظر اور راست فہم کی ضرورت ہے تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے تاکہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ دین بدل گیا ہے اور شریعت میں تبدیلی آگئی ہے مگر یہ گہری نظر دقیق فہم ہے اور اس میں آسانی اور توسو پیدا کرنا اور مسالی و مفاسد کا خیار رکھنا ہے مسلمانوں نصوص کے فہم اور تفسیر میں اختلاف شریعت کی اوساط اور لچک کو بیان کرنے میں ایک ذرخ زمین ہے اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین میں آسانی ہے وہ بدلتے حالات سے ہم آنگ ہوتا ہے روشن مقاصد کی ریاض کرتا ہے اور ہنگامی حالات اور نتنے مسائل میں موسر علت کی تعین کرتا ہے امام بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بن قریدہ ہی میں ادا کری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس فرمان کو سمجھنے میں دو رائیوں میں بڑھ گئی اور ععو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تسلیم کیا اسی طرح کئی مسائل اور فروع میں جنہیں اہل علم نے آسانی اور اس عطمے سے شمار کیا ہے جن میں ابن تیمیہ کے سنہری اصول نامو اور علماء سے ملامت کو دور کرنا کی روشنی میں کوئی کسی پر نکیر نہ کرے ثابت شدہ احکام وہ احکام ہیں جو قرآن و سنت میں منصوص ہیں اور وہ اصول ایمان عبادات کی فرضیت قتل چوری اور زنا کی حرمت اور دوسری چیزوں کو شامل ہیں یہ ایسے احکام ہیں جن میں کوئی یہ ایسے قطعی احکام ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کہنے والا کچھ کہے یا کوئی اقل من اقلی گھوڑے دوڑائے چجائے کے معمولی حقیر آدمی شریعت کے معاملات میں بات کریں اور عوام تحریم و تحریم تحریل و تحریم کے مسائل میں گفتو کریں جبکہ علم میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسلامی بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آسانی وسط پیدا کرنے اور اس بات میں بڑا ہاتھ تھا کہ وہ حالات و ضروف کے بدنے اور نتنے واقعات کے اقوب پذیر ہونے کے ساتھ اس جہادی مسائل میں اثر نوغور و فکر کرتے تھیں جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ میں کیا انہوں نے دین کی حفاظت کو دوست کی مسلحت پر مقدم کیا اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا کہ انہوں نے لوگوں کو ایک مسحب پر اکٹھا کیا اسی طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمادہ رمادہ یعنی قہصال اور بھکمری کے سال شبہ کی بنیاد پر حد کو روکا تاکہ نقصان نہ پہنچیں اور انہوں نے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا جس میں انہوں نے کہا اور جو فیصلہ تم نے آج کیا ہے پھر تم نے اس سلسلے میں اپنی رائے پر نظر سانی کی اور اس میں تمہیں صحیح بات تک رسائی ہو گئی تو تم حق کی طرف لوٹنے سے نہ رکو کیونکہ حق قدیم ہے اسے کوئی چیز باطن نہیں کر سکتی ہے اور حق کی طرف لوٹنا باطل میں پڑے رہنے سے بہتر ہے اجتہاد کبھی کبھی بدل جاتا ہے اس لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میراج کے ایک مسئلے کے بارے میں فرمایا وہ ہمارے اس دن کے فیصلے کے مطابق تھا اور یہ ہمارے آج کے فیصلے کے مطابق ہے نیز انہوں نے تعاونِ امواز کے بارے میں فرمایا نیز انہوں نے تعاونِ امواز میں فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جب کوئی ہنگامی واقعہ پیش آتا تو مہاجرین و انصار اور اہلِ بدر کوئی کٹھا کر لیتی عربی شاعر کا کہنا ہے وہ نبی کے زمانہ اور وہ نبی کے صحابہ اور جماعت ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ رہتا اگر وہ نہ ہوتے تو قریب تھا کہ زمین اپنے باشندوں کو لے کر ہل جاتی لیکن وہ اس کے مضبوط پہاڑ اور میخ تھے اس سیدھے راستے پر آئیم میں ہدا علماء اسلام چلے چنانچہ احناف نے رائے و قیاس کے استعمال میں توسط سے کام لیا مالکیہ کی یہاں مقاصد اور عمل اہلِ مدینہ کے بارے میں توسط پایا جاتا ہے امام شافی کے دو قول قدیم و جدید ہیں اور امام احمد کی دو بلکہ کئی روایات وجوہات اور تخریجات ہیں یہ جائز تھا اور اختلاف کا سبب نہیں تھا جب خلیفہ نے ایک مسلک پر لوگوں کو جمع کرنا چاہا تو بعد آئیمہ نے امت پر وسط پیدا کرنے کے لئے اسے ایسا کرنے سے ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی امام مالک نے موت تلک کی اور اسے آسان بنایا اور محمد بن حسن نے کتاب الخلاف تعلیف کی اور اس کا نام کتاب السعا رکھا یعنی وسط کی کتاب یہی علماء کا طریقہ اور ان کی روش رہی کہ وہ آسانی عروسات پیدا کرتے سعادت و خوشی لاتے اور نظر و اضطحاد کے مسائل میں ہمیشہ تجدید کرتے مسلمانوں کی جماعت اضطحاد کے مسائل میں تجدید و نظر کے اہم ترین ذوابط میں سے اہل حل و اخد اور اہل علم و رائی اس کا ذمہ اٹھائیں کیونکہ شریعت کیونکہ شریعت اور مقاصد شریعت کی موافقت نیرانی اقلیات اور اضطحادی صلاحیتوں کے مالک ربانی علماء کی محتاج ہوتی ہے جو اصول و قواعد کو اذبر کیے ہوئے ہیں اور معاملات کو شر حنیف کی قسوٹی پر پرکتے ہیں ان دوابط میں سے ہے کہ تجدید کا کام فرو جزیات وسائل اور تشکیلات اور ان جیسے چیزوں میں ہو کیونکہ تابناک شریعت کی خوصیت میں سے لچک تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے موزونیت اور ظروف تبدیلیوں حالات اور ماحول کا پاس و لحاظ ہے یہ شرن و اقلن اس بات کا متقادی ہے کہ شریعت یہ شرن و اقلن اس بات کا متقادی ہے کہ شریعت ان تمام چیزوں کو سموئے ہوئی ہو اور ان دوابط میں سے ہے کہ تجدید سے معتبر شریع مسلحت پوری ہو اور یقینی یا راجی خرابی دور ہو یہاں اس بات کی تاقید کی جاتی ہے کہ پچھلے اور معاصر علماء کی تنقیص نہ کی جائیں ان کی کتابوں سے ڈرائے نہ جائیں ان کے عقیدے منحج اور اجتحاد کے بارے میں انہیں متہم نہ کیا جائیں نہ شریعت کے معاملات میں تساہل اکتاہی سے انہیں متہم کیا جائیں نہ کسی مسئلے میں اجتحاد کی وجہ سے الزامات گھناؤنی باتوں اور متعصبان افواہوں کا انہیں نشانہ بنایا جائیں اور نہ ان کی نیتوں اور مقصدوں پر انہیں متعون کیا جائیں بلکہ وہ یا تو صحیح کو پانے والے مجتہدین ہیں جن کے لئے دہرہ عجر ہے یا غلطی کرنے والے مجتہدین ہیں جن کے لئے ایک عجر ہے اس لئے ان کے اجتحاد کی قدر کرنا اور ان کے ساتھ عدب بجالانا ضروری ہے جیسا کہ صلف رحمہ اللہ کا منہج رہا ہے وہ علم کی علامات اور شریعت کی قدعہ اور شخصیات ہیں امام ضہبی رحمہ اللہ نے اپنے سنہر کلام میں فرمایا اگر ہم میں سے کوئی عالم یا امام جب غلطی کریں اور ہم اسے بیداتی جاہل گردان لگیں تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن توفیقی آفتہ وہ ہے جس کی تھوڑی غلطی کو اس کے بہت ساری درستی میں نظرانداز کر دیا جائے مگر اس سلسلے میں ہلاکتوں تک لے جانے والی مصیبت اور ہنگامائی آرائی بڑھ گئی ہے یا علماء کے کلام پر جرات مندی اور نصوص کو ان کے صحیح سیاقوں سے جدہ وعلق کرنے کی قبی ترین قبی ترین رویشوں میں سے ہے اس نے خلیج کو اس نے خلیج کو گہرا کیا فتن پیدا کی اور تنازوہ تقسیم پر ابھارا اللہ المستعان اجتہادی مسائل میں تجدید کے میدانوں میں سے وہ ضابطیں اور قوانین ہیں جو سربراہان مملکت بناتے ہیں اور ان سے رعائے کے مفادات پورے ہوتے ہیں مقررہ اصولوں میں سے ہے کہ رعایہ میں حکمران کا فیصلہ مسلحہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے حاکم کا فیصلہ اختلاف کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اور اصل اشیاء میں عباحت ہے امام عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسالے اور مفاسد اکٹھا ہو جائیں تو اگر حصول مسالے اور دفع مفاسد ممکن ہو تو اس سلسلے میں تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو یہ معاملات ہیں جنہیں اہل علم و فقہ و نظر ہی مندبت کریں تاکہ تجدیج کا کام رغبتوں خواہشوں چاہتوں اور آراء وغیرہ کی بنیاد پر نہ ہو اسی طرح کی بات امام قرافی رحمہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اس کی شریعت کو مدبوز سے تھام لیں دنیا و آخرت میں کامیاب اور سعادت مند ہوں گی اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تو ہی جسے چاہتا ہے صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لیے ہے اس نے ہم پر چھا جانے والی عظیم نعمتیں شاور کی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جو جلال و عدمت میں مقدس و پاک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو رسالت و منزلت کے اعتباس سے جہانوں میں چنیدہ ہیں اے اللہ درود نازل فرما ہمارے نبی و حبیب اور قدوہ محمد بن عبداللہ پر آپ کے آل و اصحاب پر جو پابندی اور مدبوطی کے ساتھ آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں تابعین پر ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کریں جب تک سورج و چاند کا ایک بعد دیگر آنا جانا رہیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور دو وحیوں کے طریقے اور صلف صالح کے فہم پر اکٹھا ہوں توفیق اور درستی سے سرفراز ہوں گے اسلامی بھائیوں سٹلائٹوں اور ٹکنالوجیوں کے ساتھ حیرت انگیز عالمی میڈیای کھلے پن کے دور میں معزز علماء اور فاد المخلص دعات پر لازم ہے کہ رونما ہونے والے ہنگامی واقعات اور نتنے مسائل پر غور فکر کرنے میں پوری مہنہ سرف کریں یہ اس لائق ہیں کہ ان صحیح شریع تصورات کی روشنی میں ان کی وصول بندی کی جائے جن سے انجام کار کی فقہ ترجیحات کا اعتبار اور مقصدیت پر اور مقصدیت پر مبنی اجتحاد واضح ہو اور آئی کا است سو آپ دو وحی کو لازم پکڑے اور ان سے تجاوز نہ کریں اچھی سمجھ کے ساتھ ان کے راستے پر چلیں اگر کسی غیر واضح نس کا سمجھنا ناممکن ہوتے رہنمائی لینے والے کی ماند احل علم سے پوچھیں یہ فقہ اکیڈمی اور علمی مجلسوں میں اجتماعی اجتحاد سے پورا ہوگا جس میں حالات زمان و مکان ماحول ظروف عادات روایات اور اشخاص کو مندر نظر رکھا جائی یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مسائل پر نئے سرے سے غور و فکر کی جاتی ہے جیسا کہ اس بارے میں ابن القیم رحمہ اللہ نے علام المعقین کے اندر تفصیل سے غفتو کی ہے اسی طرح اجتحادی مسائل پر نئے سرے سے غور کرنے سے آسانی وسعات اور سعادت حاصل ہوگی اسی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ آج اصالت پر مبنی اس منحد کے خلاف مسلمات اور کلچروں اور تہدیموں کے قاسم مشرق کو نظر انداز کر کے آزادی رائے وہ بیان پر جو کچھ اچھالا جا رہا ہے وہ تعصب نفرت کینے اور تہدیموں کی باہمی کشمکس کو بڑھکاتا ہے اور انتہا پسندی اور دہش گردی کا محرک ہوتا ہے اور بار بار قرآن کریم کو جلانے اور مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھار کرنے کے واقعات ان بڑے مقاسد سے متعلق غلط فہمی کے نمونے ہیں جن کی رعایت دین نفس عقل آبرو اور مال کی حفاظت کے لیے شریعت انہیں کی ہے سو منذبت آدمی کو ہاں اور جعلی اس شعال انگیز بے مقصد آزادی کو ہزار برنا کیا آج دنیا اسطلاحات کو منذبت کرنے اور حقائق اور عبارتوں کے التباس سے دھوکہ نہ کھانے کا شور رکھتی ہے حقائق اور عبارتوں کے التباس سے دھوکہ نہ کھانے کا شور رکھتی ہے کہ ایک ایسا انسانی عالم استوار ہو جس میں امن و سلامتی رواداری بقائے باہم اور ایک جہتی قائم ہو اتنی بات ہوئی آپ اللہ آپ پر درود اللہ آپ اللہ پر رحم کرے آپ درود سلام پڑھیں اولاد عادنان کی چنیدہ ہستی پر جیسا کہ مولا تعالی من آپ کو قرآن میں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ ترود سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرما عبراہیم پر آل عبراہیم پر بے شک تُو لائق حمد و صاحب عدمت ہے اے اللہ تُخلیف راشدین اور ہدایت ایفتہ امام ابو بکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور صحبہ تعبین سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کے حق کے ساتھ ان کی پیروی کرے ان سے راضی ہو